بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو وہ کونسی تیسی چیزیں ہیں جو جاننے کے بعد کہ وہ کیسے بنتی ہیں آپ کھانا چھوڑ دیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہار ویڈیو کا نوٹفیکشن ٹائم پہ ملے تو سب سے پہلے پہلے نمبر پہتی ہے ریڈ فوڈ کبھی اپنے شیخ پیا ہے یا آئیسکریم کھائی ہے جس میں ریڈ یا پینک کلر ہو یا کوئی بھی اسی فوڈ کھائی جس میں ریڈ کلر ہو تو زیادہ تار یہ ریڈ کلر ڈائی کلر ہوتا ہے یا یہ مین میڈ کلر ہوتا ہے کچھ سالوں پہلے بہت ایک بید ریپ شروع تھا کہ بچوں میں یہ ریڈ کلر جو ہے یہ بہت زیادہ ہائیپر ایکٹیویٹیز بڑھا تو تب سے کمپنیز نے اپنے انگریڈینٹس پہ لیس ریڈ یا نیچرل ریڈ لکھنا شروع کر دیا تھا تو کبھی اپنے جاننے کی کوشش کہ یہ نیچرل ریڈ کے ہیں یہ بیٹلز کا کھٹمل کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تو جب بھی آپ لیبل پہ نیچرل ریڈ دیکھیں یا ڈائے ریڈ دیکھیں یا کارمائن دیکھیں یہ ایک باغ ہوتا ہے کچھنیل اس کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے بیٹل ہوتا ہے اور تقریباً انہیں ہزاروں بیٹل لینے پڑتے ہیں صرف ایک پاؤنڈ اس کا ایکسٹریکٹ نکالیں کے لئے ایک سروے کی مطابق انہیں ڈائے ایکسٹریکٹ لینے کے لئے سیمٹی تھاؤزن بیٹلز انہیں چاہیے ہوتی ہیں تو تب انہیں یہ ون پاؤنڈ ایکسٹریکٹ ملتا ہے اور سٹار بکس نے خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ وہ یہ بیٹلز کا ایکسٹریکٹ یوز کرتے ہیں نمبر دو پہ ہے نوٹیلا نوٹیلا سب کا فیورٹ ہے بچوں کا بڑوں کا ہم اسے کیک پہ لگا کے کھاتے ہیں ہم اسے بریک پہ لگا کے کھاتے ہیں موفین پہ فروٹس پہ تو کبھی اپنے اس کے انگریئنٹ پہ نوٹ کے اس کا سب سے پہلا انگریئنٹ ہے سب سے پہلا انگریئنٹ شوگر اور اس میں اتنی شوگر یوز کی جاتی ہے کہ جب آپ اسے ٹوز پہ لگا رہے تھے اس لئے آپ بہت ساری کینڈی اپنے ایک پاؤنڈ کینڈ دوسری چیز جو یوز ہوتی ہے وہ موڈیفائیڈ ویجٹیبل آئل یوز ہوتا ہے جو کہ نیچرل ویجٹیبل آئل سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کے کڈنیز آپ کے ہارٹ آپ کے برین ہر چیز کو بہت بورے طریقے سے ڈیمیج کرتا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے پروسیس پیزا بریڈ کیک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مارکٹ کے پیزا بریڈ اور کیک ہوتے ہیں کیونکہ یہ کیمیکل یوز کیا جاتا ہے جسے ایسائی سٹنگ بولتے ہیں یہ ہیومن ہیر سے بنتا ہے اسے دور کنڈیشنر بھی بولا جاتا ہے اور یہ ہیومن ہیر زیادہ تر چائنا سے ایکسپورٹ کے جاتے ہیں اور نورتھ امریکہ میں جو ہیر یوز کیا جاتا ہے یہ زیادہ تر ڈک سے لیا جاتا ہے نمبر چار پہ آتا ہے وانیلا سیرپ اور وانیلا سیرپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اور فوڈ کا ٹیسٹ ہے اس کو پہ سیدہ دوبالا کر دیتا ہے تو اس میں ایک انگریڈنٹ ہیوز ہوتا ہے جسے کیسٹر بولتے ہیں کیسٹر کہاں سے آتا ہے کیسٹر یہ بیور کا یورن اور اس کی جو پیلویس کے درمیان میں ایک سکین ہوتی ہے اس کے نیچے سے اردم کے نیچے سے ایک ایک سٹریک لیا جاتا ہے جسے کیسٹر بولا جاتا ہے آپ خود سوچ لیں کہ ہم کھا رہے ہیں 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 نمبر پانچ پہ آتے ہیں پوٹیٹو چپس ہم سب کے فیورٹ ہیں بچے بڑے سب بہت شوک سے کھاتے ہیں کبھی اپنے سوچے کہ یہ صرف پوٹیٹو سے بنے ہیں کیا میں کوئی ایسا کیمیکل تو یوز نہیں ہوتا ہے جی ہاں اس میں بہت ہی ایک ڈینجرس کیمیکل یوز کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سوڈیم بائ سیل فائٹ یہ زیادہ تر فیشل کلیزرز میں انٹی فنگل پروڈکس میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ چپس کو فنگس نہ لگے مولڈ نہ لگے تو نیکس ٹائم آپ پوٹیٹو چپس کھاتے ہو ذرا ضرور سوچے گا نمبر سکس پہ آتا ہے میکونی ان چیز جو کہ بچوں کا خود ہی فیورٹت ہے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن یہ میکونی ان چیز بہت ارسا نیوز میں رہا کیونکہ اس کا کلر بہت یلو ہے کیونکہ اس میں ڈائی یوز ہوتا ہے اس میں دو اور ایسے انگریئنٹ یوز کی جاتے ہیں ٹائٹروزین اور سنسٹ ییلو جو کہ یہ لیبل میں ییلو فائی اور ییلو سکس کے نام سے بھی لسٹڈ ہوتے ہیں اور یہ کوئلے سے پیٹرولیم سے یہاں سے لیا جاتے ہیں جسے بچوں میں بہت زیادہ بیماریاں بھی ہوئی بہت زیادہ بیماریاں ریکارڈ ہوئی فوڈ الرجی ہوئی بچوں کو بچوں کو ہائپر سنسٹیوٹی ہوئی بچوں میں ایچ ڈی ایچ ڈی جیسی بیماریاں ہوئی اور بہت سے کنٹریز میں اس کو بین کر دیا گیا ہے اور جو کلرنگ ہے اس کو کینسر کی ایک ریزن بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ